اسلام علیکم دوستو آسٹریلیا کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل سیریز چیتنے اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سیریز ہارنے کے بعد پاکستانی کرکٹیم کی اپنی منزل ہے زمبابوے زمبابوے میں پاکستانی ٹیم تین ونڈے انٹرنیشنل اور تین ہی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیلے کی جبکہ اب ٹیم جا رہی ہے زمبابوے تو ہم ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں اب سے چھ سال پہلے بننے والے فخر زمان کے ایک منفرد ریکارٹ کا جو کہ زمبابوے ہی کے خلاف تھا اس سلسلے میں مزید باتشیت ہوگی آج کی ویڈیو میں فخر زمان کو پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں واحد ڈبل سنچری بنانے کا عزاز حاصل ہے اور انہوں نے یہ منفرد عزاز اب سے تقریباً چھ سال پہلے بیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو حاصل کیا تھا اور مدد مقابل ٹیم زمبابوے ہی کی تھی جی ہاں اب ایک مرتبہ پھر زمبابوے اور پاکستان کی ٹیم میں مدد مقابل ہیں تو فخر زمان کی پڑی اننگز کی بازگشت ہمیں آج بھی سنائی دے رہی ہے ایک سو چھپن بالز کا سامنا کیا تھا اس اننگز میں فخر زمان نے ایک سو پینٹیس کا سٹائک ریٹ تھا چوبیس چونکے اور پانچ چھکے شامل تھے فخر زمان کی اس اننگز میں فخر زمان کی اس سب سے بڑی اننگز کے بعد زمبابوے کے خلاف ونٹی انٹرنیشنلز میں پاکستان کی جانب سے دوسری بڑی اننگز کھیلنے کا احزاز عمران نظیر کے پاس ہے عمران نظیر نے یہ بڑی اننگز کھیلی تھی 21 مارچ 2007 کو آئی سی سی ورڈ کپ کے دوران ویسٹ انٹیز کے شہر کنگسٹن میں اور 160 ٹرنز انہوں نے 121 بالز پر بنائے تھے 132 کا سٹائک ریٹ رہا تھا چودہ چوکے اور آٹھ چھکے عمران نظیر کی اننگز میں شامل تھے محمد یوسف کو پاکستان کی جانب سے ونٹی انٹرنیشنلز میں زمبابوے کے خلاف تیسری سب سے بڑی اننگز کھیلنے کا احزاز حاصل ہے 23 نومبر 2002 کو محمد یوسف نے بلوائیوں میں 141 رنز بنائے اور نوٹ آٹ رہے ان کی اننگز میں 13 چھکے اور 3 چھکے شامل تھے زمبابوے کے خلاف ونٹی انٹرنیشنلز میں پاکستان کی جانب سے چوتھی سب سے بڑی اننگز محمد حفیظ کی ہے محمد حفیظ نے 11 ستمبر 2011 کو ہرارے سپورٹس کلپ ڈراؤنڈ پر 149 رنز بنائے اور نوٹ آٹ رہے محمد حفیظ نے اس اننگز میں 13 چھکے اور ایک چھکا لگایا پاکستان کی جانب سے ونٹی انٹرنیشنلز میں زمبابوے کے خلاف پانچویں سب سے بڑی اننگز بھی محمد حفیظ ہی کی ہے پہلی اننگز کی طرح یہ اننگز بھی ہرارے ہی میں تھی اور یہ 29 اگست 2013 کی بات ہے 136 رنز بنائے تھے محمد حفیظ نے اور نوٹ آٹ رہے تھے ان کی اننگز میں 9 چھکے اور 5 چھکے شامل تھے اجاز احمد نے 132 رنز بناتے ہوئے زمبابوے کے خلاف پاکستان کی جانب سے چھتی سب سے بڑی اننگز کے لی ونٹی انٹرنیشنلز میں یہ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں یہ اننگز تھی 24 نومبر 1998 کو اجاز احمد کی اس اننگز میں 9 چھکے اور 4 چھکے شامل تھے یاد رہے کہ پاکستان کی سرزمین پر زمبابوے کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں کسی پاکستانی خلاڑی کی یہ سب سے بڑی اننگز ہے موسیقی موسیقی